اس نے راستے میں کار سے اتارا تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ زندگی کے سفر میں میں سر آنے والے اس سائے کا ساتھ میں کبھی نہ چھوڑوں گا انجام کچھ بھی ہو لیکن میری پیش قدمی جاری رہنی چاہیے تھی اور اس نے بھی ہموشی سے سر جھکا کر اگلے روز مرسے دوبارہ ملنے کا اقرار کر لیا رات نو بجے جھانگیر کو جیوہ ہاؤز میں مال وصول کرنا تھا لیکن اس سے رابطے کا وقت آٹھ اور سوا آٹھ کے درمیان تھا وقت کے اس تایون کا حیال آتے ہی میرا ذہن سلمہ کی طرف بھٹک گیا مجھے اس کا وہ رویہ یاد آیا جو اس نے پچھلی رات میرے ساتھ احتیار کیا تھا جھانگیر کی موجودگی میں وہ ہمیشہ مجھے تنویر بھائی کہتی تھی اور اس کا رویہ بھی مدہ فانہ سا تھا لیکن اس کی گیر حاضری میں وہ ہمیشہ کھل کر نگاہیں چار کر کے بات کرتی تھی مجھے اس کا پچھلی رات کا رویہ یاد آیا جب میں پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر سوفے سے اٹھا تو لہزہ بھر کے لئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی شاید اسے حیال آیا کہ میں اس کی طرف پیش قدمی کروں گا لیکن مجھے فرار پر آمادہ پا کر اس کے چہرے پر مایوس ہی پھیل گئی وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان تھا جہانگیر نے اپنا اصلی روح سلمہ اور اس کے گھر والوں سے پوشیدہ رکھ کر اسے اپنایا تھا سلمہ صرف اسی قدر جانتی تھی کہ جہانگیر ایک اوز درجے کی ٹیکسٹار فیکٹری کا مالک ہے اور وہ اپنی اصل سرگرمیوں کا راز برقرار رکھنے کی کوششوں میں اپنے اور سلمہ کے درمیان اجنبیت کی ایک حلیج کو پروان چڑھا رہا تھا ان حالات میں اگر سلمہ کے ذہن میں اپنی نسوانی انا کی تسکین کی حاطر کوئی گرہ پیدا ہو رہی تھی تو وہ اتنی قصور وار نہیں تھی اسی کجروی میں جہانگیر برابر کا ذمہ دار تھا لہٰذا میں اپنی اور غزالہ کی دوستے کا انجام ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فرحال حالات کو اپنے دہارے میں بہتہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اسی کے ساتھ میں مناسب وقت آنے پر غزالہ کو اپنی ذات کے پوشیدہ گوشتوں سے بھی آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمارے درمیان کبھی کوئی غلط فہمی جنم نہ لے سکے وال کلاک نے بلند داہنگ میں آٹھ بجنے کا اعلان کیا تو میں آپریٹر سان کر کے اسے صورح روشنی والی فرکوینسی پر سیٹ کیا اور ڈی ٹو کے لیے پیغام نشر کرنے لگا جہانگیر کی طرف سے فوراں ہی جواب مل گیا لیکن اس کی آواز کے ساتھ ہی پسمندر میں کسی کار کے انجن کا دھیمہ شور بھی ریسیور پر سنائی دے رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس وقت وہ شہر کے کسی ویران علاقے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تمہاری کار اس وقت جہاں بھی ہے اس کا روح جیوہ ہاؤس کی طرف موڑ لو ورنہ میں نے بھاری آواز میں کہا ٹھیک نو بجے وہاں مال پہنچنے والا ہے اس کی وصولی کے بعد تم فوراں واپس لوٹ آوگے اوور شاید آپ کو علم نہ ہو سر جھانگیر کے آواز میں چھچاہٹ کا اظہار ہو رہا تھا بی فور نے کل صبح نو بجے تک ہر ایک کو جیوہ ہاؤس سے دور رہنے کا حکم دیا ہوا ہے ویسی میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں اوور ٹرانس میٹر پر اس کی بات درمیان سے کاٹنا ناممکن تھا ورنہ میں اسے فکرہ مکمل بھی نہ کرنے دیتا مجھے سب معلوم ہے میں درشت لہجے میں گھرایا تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن جیوہ ہاؤس میں تین نمبر کمرہ اب چھجرے ممنوع ہے ہر ایک اس سے دور رہے گا گچھے سے اس مکرے کی چابی نکال لی گئی ہے اس ہدایت سے انحراف کی سزا بہت بھیانک ہوگی اوور اوکے سر اوور جھانگیر کے آواز سے تھکان کا اظہار ہونے لگا ڈینی کے بارے میں پرانی ہدایت اب برقرار نہیں رہی تھی اس سے حسبے ضرورت رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا لیکن جو کام اسے ملوث کیے بغیر ہو سکتا ہو اس میں ڈینی کول جھانی کی ضرورت نہیں میں اسے ایک اہم کام میں استعمال کرنا چاہتا ہوں جس میں حاصل حطرات ہوں گے حالی ذہن رہ کر وہ میرے لیے مفید ثابت ہوگا بس صورت دیگر اس کی ذرا سی لگزش نہ صرف اسے لے ڈوبے گی بلکہ ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اوور اس کے آدمی فیلحال میں نے نادر کو سوم پہ ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہوگا احمد یار اور ڈائگر کو سنبھالنا نادر کے لیے دشوار نہیں ہوگا معاملات اس اسلوبی سے چل رہے ہیں تو اسی طرح چلنے دو ڈینی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کسی حطرناک موقع کے لیے پالا جا رہا ہے سلسلہ منقطع کرتے ہی میں خود بہت مسکرا دیا اپنے بارے میں ایسی ہدایات جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جھانگیر کو میرے بارے میں کوئی شبہ نہ ہو سکے لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ تاریخ کے قتل کے بعد اپنے ہوف کے باعث میری ہدایات اسے بہت سنگین محسوس ہوئی ہوں گی وہ سمجھ رہا ہوگا کہ تاریخ کے بعد اب میری باری آنے والی تھی حالات تیزی سی بدل رہے تھے سیون کے روئے نے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے مجھ پر بھرپور احتیار حاصل نہیں تھا بلکہ وہ بلکہ تاریخ کے قتل کے بارے میں اپنی زبان کھول کر اس نے اقترام میرے ساتھ دوستانہ روئے کا اظہار کیا تھا پھر میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر مجھے بی فور کے احتیارات سنپے جانے والے تھے تو اس کو میرا ماتح تھی ہونا تھا اس اعتبار سے بی فور کے احتیارات منتقلی کے اس عارضی دور میں میں تنظیم کے کسی ذیمہ دار آدمی کے براہ راس جواب دے نہیں تھا سیون کا کام صرف اتنا تھا کہ ریپورٹ اوپر پہنچا دینا اور اوپر سے آنے والے حکام سے جو یہ دیکھنا تھا کہ سیون کے انتظامی اور حفاظتی افراد کس حد تک میری طرف متوجہ تھے گزالہ کے ساتھ کلفٹن میں بیٹھے ہو اس کی ذات کے سہن میں ایسا کھویا کہ تاقب وغیرہ کا حیال ہی نہ رہا اس طرح بھی فکر ہونے کے بعد بڑی کاروائی کا آغاز کر سکتا تھا جس کے لئے سکندر علی کی ذات میری راہ کا پہلا پتر تھا سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ سیون کے بیان کی رو میں وہ تاریخ کے قتل کا مجرم قرار پاتا تھا پھر بظاہر تنظیم میں وہ ایک ایسا آدمی تھا جو میرے اور جہانگیر اور نادر کے بارے میں ہر اونچ نیچ سے بہبر تھا اگر اس کا پتہ صاف ہو جاتا تو کامحاسہ آسان ہو جاتا میں نے ایک بار پھر ان فون نمبروں کا جائزہ لیا جو میں سکندر علی کے ہاں گواہ میں ڈائری سے ملے تھے ان میں صرف ایک نمبر کراچی کا ساتھ جبکہ بخیہ دو نمبر صرف چار ہنسوں پر مشتمل تھے ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ کس شہر کے ہوں جبکہ ایسے ٹو کا نمبر اے ٹو کا نمبر پانچ ہنسوں پر مشتمل تھا مجھے شعبہ تھا کہ وہ لاہور کا رہا ہوگا میں اپنے شناح نامے پر موجود ایشن سنڈیکیٹ لیمیٹیڈ کے نمبروں سے اس کا موازنہ کر چکا تھا لیکن وہ اس فرم کے تینوں نمبروں سے مختلف تھا جس کام کا آغاز کرنا تھا اس میں تاہیر مناسب نہیں تھے میرے کراچے کا جو نمبر موجود تھا وہ میں نے سکندر علی کی ڈائری میسی کے کے نام سے آنے والی صفحات سے نوٹ کیا تھا اور اس نمبر سے پہلے ایک ہنسہ درش تھا یعنی میرے حساب سے وہ نمبر سی ون کا ہونا چاہیے تھا میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے چند سیکنڈ تک گھنٹی بچتی رہی اور آخر کا اور رسیور اٹھا لیا گیا لیکن رسیور میں نسوانی آواز سن کر میری امیدوں پر اوس پڑ گئی اگر میں کوئی بات کیے بغیر سلسلہ منکتہ کر دیتا تو بولنے والی کو شعبہ پڑ جاتا لہذا میں نے آواز بدل کر نرمی سے سوال کیا شہلہ شہلہ بار موجود ہیں جی نہیں یہاں کوئی شہلہ نہیں رہتی دوسری طرف سے یہ کہہ کر سلسلہ منکتہ کر دیا گیا اور میں نے بھی ایک گہرہ سانس لے کر رسیور کریڈل پر رکھ دیا اب میری لیے ایک ہی رستہ باقی رہ گیا کہ نمبروں کی ترتیز سے شائع ہونے والے ٹیلی ویژن ٹیلی فون ڈائریکٹری سے اس مشکوک نمبر کا پتہ دیکھ کر مکان کی نگرانی کروں تاکہ اس کے بارے میں اپنے شعبہ کی تصدیق یا تردید کے بعد یہ فیصلہ کر سکوں کہ دوسرے نمبروں پر سرکھ پانا سود مند ثابت ہوگا یا محض وقت کی بربادی ثابت ہوگا میں گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوا تو کشمیر روڈ پر گھومتے ہی اگلی گلی سے سبز رنگ کی ڈاٹسن نمودار ہوئی اور میرے پیچھے ہو لی اکب نمہ آئینے میں اس کے عکس کو میں نے ہاس اہمیت نہیں دی کیونکہ میرے اور اس کے درمیان تین گاڑیاں ہائل تھی اور صبح کے انوقات میں ایک سڑک برہا سے ہر لمحے ہاسا ٹریفک روان رہتا تھا لیکن میں اس دن گھر سے کچھ اہم فیصلے کر کے نکلا تھا لہٰذا اپنی منزل کا روح کرنے سے پہلے یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ کوئی میرا تاقب نہ کر رہا ہو چوراہے پر آ کر میں نے داہنے ہاتھ پر گھومنے کی بجائے اپنی کار سیدھے راستے پر رکھی دو گانیاں داہنی طرف مڑ گئیں لیکن سیاہ کار اور سبز ڈاٹسن بدستور میرے پیچھے لگی رہی شہرائے قائدین کے چوراہے سے سیاہ کار دانی طرف گھون گئی مگر میں نے بائیں موڑ کا انتہاب کیا اور شہرائے قائدین پر ڈرگ روڈ کی طرف ہو لیا سبز کار کے رفتار دھیمی ہوئی پھر سیدھی ہونے آنے والی چند گانیوں کو راستہ دینے کے لیے دینے کے بعد وہ بھی اسی طرف ہو لی اور میں ذری لب مسکرا دیا سبز ڈاٹسن میری نگاہوں میں آ چکی تھی مگر میں تاکب کرنے والے کو ہوشیار کرنا نہیں چاہتا تھا لہٰذا میں نے اگلے چوراہے سے یہ کار دائیں بائیں کر کے اپنے گھر جانے والے راستے پر گھومالی تاکہ تاکب کرنے والا اس سلط فہمی میں مبتلا رہے کہ میں راستے میں کوئی بھولی ہوئی چیز لینے یہ کام نمٹانے کے لیے گھر واپس جا رہا ہوں چوراہے سے گھومنے کے بعد سبز ڈاٹسن چند لمحوں تک اکب نمہ آئینے میں نظر آتی رہی کامیاب ہو گیا کہ کس کار کوئی کون سی کار میرا تاکب کر رہی تھی تاکہ وقت ضرورت میں اس پر اپنی توجہ مرکوز کر سکوں گھر پہنچ کر میں بلا کسی ضرورت چند منٹ اپنے کمرے میں گزارے تاکہ تاکب کرنے والے کے ساتھ ہی ملازمین کے پرتجسوس ذہنوں میں میرے حلاف توقع میری حلاف توقع واپسی کا کوئی جواز سما سکے پھر پرسکون انداز میں کشمیر روڈ کے راستے پر اپنی فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا سوز ڈارٹسن اس بار بیٹ تاکہ حجوم کی آر پر پیچھے لگے ہوئی تھی مجھے آہری موڑ گھومتے دیکھ کر جب سوز ڈارٹسن والے کو یقین ہو گیا کہ میں دفتر ہی جا رہا تھا تو وہ اپنی کار تیز رفتاری سے سیدھی لیتا چلا گیا دفتر میں روز مرا کے معمول کی مصروفیات میں بہنش کے لئے گھنٹہ سرف ہوا اور میں فون پر اس روز کیلئے تیشدہ دو تین کاروباری ملاقاتوں کے بارے میں ماظرت کر کے دفتر سے روانہ ہو گیا اس بار میری نگاہیں مستقل اکب نمہ آئینے پر جمعی رہی لیکن سوز ڈارٹسن کا کہیں پتہ نہیں چلا میں نسبتاً غیر معروف راستوں سے گزرتے ہوئے کافی دیر تک شہر میں ڈرائیونگ کرتا رہا لیکن کسی بھی پالیسی کسی بھی ایسی گاری کو نوٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جس پر تاکب کا شباہ کیا جا سکتا اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد مبت رفتانی سے ملیر کی طرف جوانہ ہو گیا جہاں گیراج کی آڑ میں میرا ایک پرانا دوست چوروں کی گاڑیوں کو انہیں پونویں حرید کر پورے داموں پر فروخت کرنے کا دھندہ کرتا تھا صادق کا کام بظاہر بہت حطرناک تھا لیکن اپنی چالاکلوں کی سہارے اس نے اسے ایک فن میں تبدیل کر لیا شیرشاہ میں جہاں کباری اذکار رفتہ گاڑیاں کھول کر پورزوں کی شکل میں فروخت کرتے تھے وہیں حادثوں میں تباہ ہونے والی کاریں اپنی آخری رسومات کے لیے آتی تھیں اور صادق اعتماد کے آدمیوں سے ایسی گاڑیوں کو کتاب ریجسٹریشن پلیٹیں اور کار کے دھانچے وغیرہ پر نصب دوسری شناحطی پلیٹیں بھاری داموں پر حرید لیتا اور دوسری طرف سے چور بازار میں بستے گہرے روابت تھے وہ تقریباً ایسی مانل کی کوئی چوری کی گار ہریتا اور ورکشاپ کیوں بھی شیڑ میں کار کے نمبر پیٹیں اتار کر رنگ تبدیل کیا جاتا اور شیرشاہ سے ہریدی ہوئی نمبر پیٹوں کی سہاری باقی کام اتمنان سے پورا کیا جاتا چیسز کی نمبر پیٹ مہارے سے بدل دی جاتی اگر انجن پر بھی نمبر پیٹ ہوتی تو بڑی آسانی سے اصل کی جگہ دوسری لگا دی جاتی ورنہ بلاک کے ساتھ ڈھلا ہوا نمبر گرائنڈر سے اڑا کر شیرشاہ سے ہریدی ہوئی کتاب کے مطابق اسا نمبر ڈھالا جاتا اور انجن کو آلہ قسم کے سپری پینٹ کا غسل دینے کے بعد کار ڈنکے کی چوڑ پر بزار کے داموں فروخت کے لیے تیار ہو جاتی صادق چون کے بنیادی طور پر جرائم کی دنیا کا آدمی تھا لہذا دوسروں کے کام بھی آتا چوروں کی کاروں کی نمبر پیٹیں وہ بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھتا پھر کسی ضرورت مند کو دو چار ہزار میں بیش دیتا تھا شہر میں کئی وارداتیں ایسے ہوئیں کہ یعنی شاہدوں نے پولیس کو مجرموں کی کار کے نمبر بتائے جو تفتیش کے بعد کسی مصروقہ کار کے ثابت ہوئے لیکن مجرموں کی کار کے رنگ اور مارڈل سے لے کر ساہ تک جو بھی کوائف چشمدید گواہوں سے ملے وہ مصروقہ کار سے بلکل مختلف تھے اور میں بھی اپنی مہم میں یہی ترقیب آزمانا چاہتا تھا مجھے دیکھ کر سارک بہت تپاک سے ملا اس سے میری دوستی نہیں ہوئی وہ میرا پرانا لاہوری یار تھا اور دوسرے ہمبیشہ لوگوں کے مقابلے میں میرے زیادہ ہی لحاظ کرتا تھا اسے دکھ تھا تو بس اس بات کا کہ میں نے پلاسٹک فیکٹری لگانے کے بعد غلط قسم کے دھندوں سے کنارہ کشی احتیار کر لی تھی اسے یہ نہیں معلوم کہ جسے ایک بار چول کی آمدنی کا چسکہ لگ جائے وہ مرتے دم تک برقرار رہتا ہے نہ ہی میں نے کبھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کیونکہ نیک نامی کی نکاب اوڑ کر قانون شکنی میں لطفی کچھ اور تھا کسی مسروکہ کار کی نمبر پلیٹوں کے بار میں میرا اس تفسار سن کر وہ چونکا ہیر تو ہیر راجہ جی کیا ارادے ہیں وہ لارڈ میں ہمیشہ مجھے راجہ جی ہی کہا کرتا تھا لیکن اس وقت سادی کی زبان سے وہ اس حد تک اسے اعتماد میں لینا ضروری تھا کیونکہ کسی واردار کے حوالے سے مسروکہ کار کی نمبر منظر عام پر آتے تو وہ معاملے کی تیہ تک پہنچ جاتا اور پھر میری طرف سے اس کے دل میں ایسا میل آتا کہ میرے لیے اس کی تلافی دشوار ہو جاتی ہون حرابے کی بات ہے وہ آنکھیں سکوڑ کر سوچ میں پڑ گیا پھر چند سانیوں کی ہموشے کے بات بولا پشاور کی فورڈ فالکن کی نمبر پلیٹیں ہیں دو سال پرانا قصہ ہے وہ پلیٹیں شاید میں نے تمہارے ہی لیے رکھی ہوئی تھی چلیں گی نکالو جلدی سے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم بیٹھو میں ابھی پندرہ منٹ میں لاتا ہوں وہ بائیں آنکھ دبا کر بولا ایسی گھپلے کی چیزیں میں یہاں نہیں رکھا کرتا ذرا بھی انیس بیس ہو گئی تو پورے شہر کی چوریوں کا حساب دینا پڑ جائے گا وہ پندرہ منٹ سے پہلے ہی اپنی ویسپا پر لوٹ آیا اور گتہ لگا کر اس طرح کاغذ میں پیٹی رکھی گئی کہ پیکٹ مربع شکل کا تھا اسے دیکھ کر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں کسی کار کی نمبر پلیٹیں موجود ہوں گی وہ مجھ سے ایک پیسہ پہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا ایسے معاملات میں لیندین کی اہمیر سے ہوب واقف تھا پیسے کے بعد وہ اصولی طور پر اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہو جاتا کبھی بھول کر بھی اس لیندین کو زبان پر نہ لاتا جبکہ دوسری بات یہ کہ میں اس سے کہیں نہ کہیں بے احتیاطی سرزرد نہ ہو سکتی تھی جب میں نے اسرار کیا تو یک بیک تین ہزار روپے سے محروم ہونا پڑ گیا واپس لوٹتے ہوئے میں نے گتہ اور کاغذ کھول کر راستے میں پھینک دیا اور دونوں نمبر پلیٹیں اپنے اس بریف کیس میں محفوظ کر لی جو میں نے بی فور کی ہدایت پر گلشون اقبال والی عورت سے لیا تھا اس بریف کیس میں میرے بھرے ہوئے پسٹول کے ساتھ سرجیکل دستانی بھی موجود تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ جب سکندر سے سامنا ہوگا تو اسے یہ ضرور جتاؤں گا کہ اس کا دیا ہوا بریف کیس اس مہم میں میرے لیے کتنا کارامت ثابت ہوا میرے پاس ہاں سا وقت تھا لیکن میں ایک بار تاکب کرنے والے کی دسترس سے نکلنے کے بعد گھر یا فیکٹری جا کر دوبارہ اس سلچن سے دو چار نہیں ہونا چاہتا تھا لہذا فوری طور پر فوری طور پر قرائے کی کار کی تلاش میں شہر جا پہنچا اور تھوڑی دیر بعد میں اپنی کار ایک مشہور ہوتیل پارکنگ لارٹ میں چھوڑ کر بریف کیس سمیت مفید کرولا میں سوار ہو گیا کمپری ہینسیو انشورنس کی سہولت کے باعث کاریں کرائے پر دینے والے اندرو محض چناہتی کارڈو ڈرائیونگ لائسنس کی بنیاد پر کاریں کرائے پر دے دیتے تھے جبکہ میں نے کرائے میں پیشگی کی ایک ہزار روپے بھی جمع کرا دیے پیٹرول کی ٹینکی بھروانے کے بعد میں نے ڈیش بورڈ کے حصے میں مائلو میٹر سے منسلک چین الگ کر دی تاکہ میٹر سے یہ چل سکے کہ میری تحویل میں اس کار نے کتنی مسافت تیہ کی ہے اس ابتدائی تیاری کے بعد میں نے ایک فائیو سٹار ہوتیل میں دل کھول کر اپنے مادے کی توازہ کی اور تین بجے سے ذرا پہلے سوسطر افتار میں شہر سے تھٹا کے لیے روانہ ہو گیا ہیڈ لیمز کی تیز روشنی میں سکندر فارمز کا بورڈ نمائیہ دور پر چمک رہا تھا نیشنل ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے میں نے اپنی مہم کی مکمل تیاریاں کر لی کرائے کی کار کی اصلی نمبر پلیٹیں میری سیٹ کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور کار پر بشاور کی مسروح کا فورڈ لکن کا نام لکھا ہوا تھا میرے سر پر بڑی ہوئی سوتی ٹوپی مونڈی ہوئی تھی کاندھوں پر بڑے فریم والی تاریخ شیشوں کی اینک جمع ہوئی تھی اور گھٹنوں میں مڑے ہوئے تاروں کے ذریعے گھنی مونچے پھسی ہوئی تھی جن کا لیمس مجھے اپنی اوپری ہونٹ پر گران گزر رہا تھا لیکن حفظ مات قدم کے لیے اسے برداشت کرنا ضروری تھا سرجیکل دستانی میں نے پہلے ہی ہاتھوں میں چڑھا لی اور پسٹول بریف کیس سے اپنی جیب میں منتقل کر چکا سکندر فارمز میری توقع کے این مطابقی سی باقاعدہ حد بندی سے ذرا دور ایک کھلا فروٹ فارم تھا جہاں کناروں پر کتار میں لگے ہوئے پرانے درختوں سے آہاتے کا کام لیا گیا تھا اور کچھے راستے کے احتتام پر کسی پھاٹک یا رکاوٹ سے محروم کشادہ راستہ نظر آ رہا تھا جو درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اندر تک چلا گیا قربو جوار میں کوئی آبادن نہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں پھلوں کی باغات ہر اعتبار سے محفوظ تھے لہٰذا وہاں حفاظتی عملے کے بھی زیادہ ضرورت نہیں سمجھی گئی میں نے کار باغ میں جانے والے راستے پر گھمائی تو ہیڈ لیمپس گل کر دی لیکن درختوں کے گھنے سائے میں راج کرتی ہوئی تاریخی میں پارکنگ لائٹس کی روشنی میں سوسط روی سے کار چلانے میں مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئی اور میں بھی ہر قسم کی مداحلت سے دوچار ہوئے بغیر اندرونی حصے میں بنے ہوئے اس نیم پختہ کارٹیج تک پہنچ گیا جہاں برکی کمکموں کی روشنی نظر آ رہی تھی اور فضا میں کسی جنریٹر کا کرہت شور گونج رہا تھا میں کار سے اتر کر دروازہ لاکھ کر رہا تھا کہ بوسیدہ کپڑوں میں ایک جوان سال آدمی امارت کے قریب ہی کسی کنجسی نمودار ہوا اور میرے قریب آ کر ٹھہر گیا کار کی موجودی کے باعث تو مجھ سے مروب نظر آ رہا تھا اور اس توقع پر ہموش کھڑا تھا کہ میں بھی بلا استفسار اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کروں گا سکندر صاحب کہاں ہے دروازہ لاکھ کر کے چابی جیب میں ڈالتے ہوئے میں نے پرسکون لہجے میں اس سے سوال کیا اندر آرام کر رہا ہے سائیں میرے سندھی لبوں لہجے میں اردو بولنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوش آمدانہ انداز میں کہا نام بتاؤ تو بھی اندر حبر کر دیتا ہوں تم ٹھہرو میں ہود ہی اندر جا رہا ہوں میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے بشری پر تذبذب کی آثار بھرائے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو لیکن اپنی بات کے ابتدا کرنے کے لیے اسے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں اس سے کچھ بولنے سے پہلے میں بیپرویانہ انداز میں کارٹیج کی طرف بڑھ گیا اور وہ بیچاگی کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا کارٹیج کی ساتھ بلکل سادہ تھی محتوصے سے برامدے میں پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا تو ہود کو ایک مکلف اور آراستہ نشستگاہ کی چوکھٹ پر پایا اس سے نکلتے ہی ایک پتلا راستہ تھا جس میں تین دروازے تھے میں اس رہداری میں پہنچا ہی تھا کہ الکوہل کی تیز بھو میرے ڈتھنوں سے ٹکرائی اور میں داہنا ہاتھ جیب میں ڈال کر اس بند دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی جھوریوں سے روشن لکی نے پھوٹ رہی تھی دروازہ پرانی ترج کا تھا میں نے احتیاط سے اس پر دباؤ ڈالا لیکن اندر سے شاید کنڈی لگے ہوئی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میدان صاف تھا باہر ملنے والا ملازم میرے پیچھے اندر داخل ہونے کی حمد نہیں کر سکا میں نے جیب سے پسٹول نکال لی اور دیوار سے چپا کر آہستہ سے دروازے پر دستک ڈے ڈالی جواب میں اندر سے لڑکڑائی ہوئی ہواب ناک آواز ابری جس میں غصے کا انصر غالب تھا گوگالیوں کے ساتھ دستک دینی والے کا نام دریافت کر رہا تھا میں نے جواب دینی کی بجائے پھر دروازہ بجائے فوراں ہی اندر کھٹکے کی آواز پیدا ہوئی پھر میرے کانوں میں تہیر زدہ نسوانی آواز گھنجی ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے سیڑ جی بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ نام مقامی تھی اور نہ سکندر علی کی سیکٹری جس میں ایک رات گارڈن سٹیٹ کے مکان میں نہائیت تفصیل سے ملاقات کر چکا تھا اندر سے سکندر علی کی غضبناک غراہت ابری اور میں اچھل کر کھولے ہوئے دروازے کے سامنے آ گیا میرے سامنے ایک دبلی پتلی خوبصورت سی عورت دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولے کھڑی تھی اپنی طرف اٹھے ہوئے پیسٹول کی محیب نال دے کر اس کی آنکھیں ہوف سے پھیلتی چلی گئی لیکن اس سے قبل کہ اس کے حالق سے اچھی برامد ہوتی میں نے صفاکانہ لہجے میں اسے حاموش رہنے کا حکم دیا اور پیسٹول کی نال سے سندر دھکا دے کر کمرے میں گھوس گیا عورت سے مجھے کوئی حطرہ نہیں تھا میں سکندر علی کو محلت دیے بغیر بے بس کرنا چاہتا تھا شاید اس نے میری آواز سن لی تھی مگر میں نے دیکھ لیا کہ وہ سندھی طرف کی مسیری سوٹنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے وحشیانہ پھرتے کے ساتھ عورت کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کر بے ہاتھ مضبوطی سے اس کے دہانے پر جمعیا اور پیسٹول سے اس کی دہانی کنپٹی بجا دی میری گرفت میں لہزہ بھر کے لئے اس کا جسم تڑپا پھر اس کا سارا وزن مجھ پر آ رہا میں نے پھرتے کے ساتھ اسے کالین پر ڈال دیا میں سیدھا ہوا تو سکندر علی بستر سے نیچے آ چکا تھا ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ بھیجا اڑا دوں گا میں نے پیسٹول کو اس طرحی طور پر جمبش دیتے ہوئے کہا اور اس کی ہمار میں ڈوبی ہوئی سرخ سرخ آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ بھیجا اڑا دوں گا میں نے پیسٹول کو اس طرحی طور پر جمبش دیتے ہوئے کہا اور اس کی ہمار میں ڈوبی ہوئی سرخ سرخ آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی تم کون ہو اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے سوال کیا اور جہاں کیا لینے آئے ہو اپنی حیرت میں اس وقت تو نہایت مذہب کا غیز نظر آ رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ بددستور پہلوں میں جھول رہے تھے ہاتھ اٹھاؤ میں الٹے قدموں دروازے کی طرف سے رکھتے ہوئے کہ زیانی مگر دھیمی آواز میں گرایا اس وقت میری اصاب پر یک بیک ناکامل برداشت تناؤ پیدا ہو گیا اور میں اس سے علجنے سے پہلے دروازہ بند کر کے کسی مداخلت کا امکان ہتم کرنا چاہتا تھا ویسے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آوازیں باہر تک نہیں پہنچی ہوں گی سکندر علی نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تمہاری مونچے یہ تو نقلی معلوم ہوتی ہے سنگین ہترے کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر اس کا نشاہرن ہو رہا تھا یہ مونچی باہر والوں کے لیے تھی دروازے کی کنڈی لگا کر میں نے تلح لہجے میں کہا گوھر کرو گے تو مجھے اچھی طرح پہچان لوگے بی فور وہ چونگ پڑا پھر بے یقینی کے ساتھ ساتھ بڑھ بڑھایا ڈینی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں بی فور نہیں ہوں بازی الٹ چکی ہے سکندر علی صاحب میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے سرد اور صفقانہ لہجے میں بولا برسوں تم ایک آواز بے نام آواز بن کر دن رات میرے آساب پر سوار رہے ہو لیکن اب دکر تمہاری آواز انچی ہوئی یا تم نے گڑھ بڑھ کی تو بے دریخ گولی مار دوں گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سوالوں کی جواب لے کر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تمہیں بہکایا گیا ہے وہ بولا تو اس کی آواز پر کمزوری غالب آگئی پتہ نہیں تم کس بی فور کی بات کر رہے ہو سنو میں نے اس کی پہشانی پر پی سول کی نار سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا شاید تمہار بھی میرے لیکن پور اسرار آواز بنے رہتے لیکن میں نے ایک کالیج کے مذاکرے میں تمہاری لچھے دار تقریر سن کر آواز پہچان لی پھر تمہارے مکان میں گھود گھوسا تمہاری حسین سیکریٹری کو بے ہوش کر کے تلاشی کے دوران اس کمرے میں آپریٹرز دیکھا تمہاری حابگاہ کی تلاشی لی وہاں تمہاری ڈائیڈی سے کچھ نمبر بھی نوٹ کیے اوہ خدایا وہ بے احتیار بول پڑا اس کا چہرہ تاریخ پڑ گیا تو میری تباہی کی ذمہ دار تم ہی ہو تم نے میری زندگی برباد کر ڈالی مجھے کسی قابل نہ چھوڑا اب یہاں مجھ سے کیا لینے آئے ہو چند سوالوں کے جواب میں نے اس کی شکست صورت دیکھتے ہوئے کہا تاریخ کو کس نے گتل کرایا وہ 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 زندہ رہتا تو اپنے ساتھ مجھے اور تم سب کو بھی لے ڈوبتا وہ جلدی سے بولا اور مجھے تو تم سب سے ہی لے ڈوبے وہ نگاہوں میں آیا تو راستے سے ہٹا دیا گیا لیکن تم نے میرے گھر میں گھس کر میرا بھرم تباہ کر دیا شاید میرا بھی وہی حشر ہوتا لیکن غنیمت یہ ہوا کہ تمہاری مداخلت کو چوری سمجھا گیا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں موضوع ہو چکا ہوں اور دو مہینے تک اسی بیابان میں محدود رہوں گا جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہر اسائش میسر ہے اس نے کالین پر بے ہوش پڑی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحکیر آمیز لہجے میں کہا لیکن اس کے زبان سے معذولی کا ذکر سن کر مجھے اپنے احتیارات میں اضافہ کا جواز مل گیا اس کی معذولی کے بعد مجھ سے کام لینے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا بات الجھانی کی ضرورت نہیں میں نے لہزہ بر توکف کے بعد کہا مجھے دو ٹوک جواب چاہیے تاریخ کس کے حکم پر مارا گیا وہ یوں میری طرف دیکھتا رہا جیسے میرے چہرے پر میری اضائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا تم سمجھدار آدمی ہو میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو میں اس کی بے احتیاطی کو نظر انداز کرتا تو اس کی نگرانی کرنے والے مجھ سے بدزن ہو جاتے ہو سکتا تھا کہ اوپر سے میرے بارے میں کوئی بھیانک فیصلہ سادر کیا جاتا پورا پورا کٹ تھروٹ بزنس تھا یہ وہ نہ مرتا تو میں مارا جاتا تم کس کو جواب دے تھے میں نے سرد لہجے میں سوال کیا اس کی آنکھوں میں ہوف سمٹ آیا اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا تم کیا چاہتے ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان سے ٹکرا کر کامیاب ہو سکو گے تو یہ تمہاری ہام حیالی ہے کسی بھی لمحے ایک بکری کی طرح ورنہ زبا کر دیے جاؤ گے اور کوئی قاتل کا سراح تک نہ پاسکے گا کان کھول کر سن لو میں نے اپنے راستے کا انتہاب کر لیا ہے میں نے اسے ہوفزدہ کرنے کی نیت سے کہا تمہاری تنظیم سے اب مجھے کوئی دلچسپ بھی نہیں لہٰذا مجھے سمجھانے کی بجائے سوالات کے جواب دو ورنہ زبا کر دیے جاؤ گے میں اس سے نواقف ہوں مو تھوک نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا ساری ہدایات ایمٹی تھری ہنڈرڈ پر ملتی تھی ایمٹی تھری ہنڈرڈ کیا ہے میں نے سوال کیا ایمٹی تھری ہنڈرڈ ٹرانس میٹر ریسیور ہے جس کی اویلیٹی تین سو میل تک ہے معذول ہونے سے قبل وہ میری تحویل میں تھا اس نے کہا اور وہ مجھے بھاری مواصلاتی سامان یاد آ گیا جو میں نے جیوہ ہاؤز میں میری تحویل میں دیا تھا اس کا کوڈ کیا ہے سیون کی حیثیت کیا ہے گلشن اقبال اینی زولہ کون ہے مجھے ان سب سوالات کے جواب دو لہذا جو کچھ معلوم ہے روکے بغیر دہراتے جاؤ کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کیا کو یہ کہانی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشن زان کر لیجئے